بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض مردوں کو یا عورتوں کو جسمانی خارش یعنی کھجلی پر جادو کے ذریعے سے ڈال دیا جاتا ہے اور وہ خارش بھی پشاب کرنے والی جگہ پر لگتار ہوتی رہتی ہے جس سے کہ عورت یا مرد کا معفل میں آنا جانا یا رشتداری میں آنا جانا بند ہو جاتا ہے اور لگتار مسلسل اس جگہ پر خارش ہوتی رہتی ہے یا جسم کے اگلے پچھلے حصے پر یا کمر پر یا کہیں بھی خارش یعنی کھجاٹ کھجلی بغیرہ ہوتی رہتی ہے جس سے کہ ان کو بہت زیادہ شرم میں حسوس ہوتی ہے وہ کسی کے سامنے جانے سے ہچکے چاہتے ہیں اور وہ کہیں جانا نہیں چاہتے ہیں تو ایسی خارش کا خاتمے کے لیے الحمدللہ آج جو تعویز ہم آپ کے لیے لے کر عاضر ہوئے بہت ہی زیادہ خاص پاورفل مجرب مجرب تعویز ہے چلیئے بہرحال سب سے پہلے ہم آپ کو تعویز لکھنے کا مکمل طریقہ بتائیں گے پھر اس کا استعمال کا طریقہ بتائیں گے کب لکھا جائے گا کون سے کلر سے آپ نے لکھنا ہے کدھر کموہ کر کے آپ نے اس تعویز کا لکھنا ہے کیسے استعمال کرنا ہے پورا طریقہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں چینل پر پہلی بار آئیں خلال کلر کا بڈن دبا کر ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست حباب کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیئے گا تاکہ دوسری لوگ بھی ان قیمتی ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں چلیئے بہرحال تعویز ہم آپ کو لکھنے کا مکمل طریقہ بتا دیتے ہیں دوستو یہ تعویز آپ نے اس طریقے سے پہلے یہ نوکان مکمل کھانے یا آپ نے سولہ کھانے بنا لینے ہیں بنانے کے بعد میں اب آپ نے تعویز یہاں سے لکھنا شروع کرنا پہلے یہاں پر ایک کی جگہ آپ نے 35335 آپ نے لکھنا ہے اور پھر یہاں دو کی جگہ آپ نے سوری یہاں پر یہ 35 نہیں ہے بلکہ 25 ہے تو یہاں پر ایک کی جگہ 25335 لکھنا ہے پھر یہاں پر آپ نے دو کی جگہ 25321 لکھنا ہے اور پھر یہاں پر آپ نے تین کی جگہ 25332 لکھنا ہے اور یہاں چار کی جگہ آپ نے 2333 لکھنا ہے اور یہاں پھر پانچ کی جگہ آپ نے پچیس تین سو چوبیس لکھنا ہے چھے کی جگہ آپ نے پچیس تین سو پینتیس لکھنا ہے اور پھر یہاں پچیس اور پچیس کے بعد میں تین سو چھتیس آپ نے لکھنا ہے یہ میں مکمل طریقہ سے دکھا دیتا ہوں یہ تین سو چھتیس لکھنا آپ پچیس تین سو چھتیس آپ نے لکھنا ہے یہ سات کی جگہ ٹھیک ہے یہ سات صرف آداد ہے اور یہ میں لکھنا ہوں پچیس ٹوئنٹی فائف اور تری تین سو چھتیس آپ نے لکھنا ہے اس طریقے سے اور پھر اس کے بعد میں یہاں یہ آٹھ کی جگہ آپ نے پچیس تین سو سینتیس لکھنا ہے اور یہاں نو کی جگہ پچیس تین سو اڑتیس لکھنا ہے اور یہاں پر پھر آپ نے یہ دس کی جگہ جو ہے پچیس تین سو انتالیس لکھنا ہے اور پھر یہاں آپ نے جو ہے گیارہ کی جگہ جو ہے پچیس تین سو چالیس لکھنا ہے اور یہاں بارہ کی جگہ جو ہے آپ نے پچیس تین سو اکتالیس لکھنا ہے اور پھر یہاں پر آپ نے جو ہے تیرہ کی جگہ ٹھیک ہے دیکھ لیجی گا تیرہ کی جگہ آپ نے پچیس تین سو جو ہے تین سو بیالیس آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ بیالیس ہے ٹھیک ہے تین سو بیالیس آپ نے لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد میں جو ہے یہاں پر یہ چودہ کی جگہ جو ہے آپ نے پچیس بہت زیادہ مشٹیک کی ہے کاتب نے پچیس تین سو جو ہے آپ نے تین تالیس آپ نے لکھنا ہے اور پھر یہاں پر آپ نے پندرہ کی جگہ آپ نے پچیس تین سو چو بالیس لکھنا ہے اور پھر یہاں پر آپ نے سولہ کی جگہ آپ نے پچیس یہاں پر تین ہے پچیس تین سو پینٹالیس آپ نے لکھنا ہے اس طریقے سے دوستو یہ تعاویز آپ نے مکمل کر لینا کافی ساری غلطیاں ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے اسی ترکیب کے ساتھ یہ تعاویز آپ لکھ لیجیگا کاتب کتابوں کے اندر جو اس طریقے کی غلطیاں کر دیتے ہیں جلد بازی میں بہرحال میں نے آپ کو پورا طریقہ صحیح تعاویز سے آپ کو میں نے بتا دیا جب آپ یہ تعاویز لکھ لیں تو اب اس کا استعمال کا طریقہ بھی سمات فرما لیجیگا تعاویز زافران اور گلاب سے آپ نے لکھنا ہے جو میں عرات کے دن لکھنا ہے پیر کے دن لکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بت کے دن بھی لکھ سکتے ہیں کعوی شریف کی طرف کو موقع کر کے جو ہے آپ نے یہ تعاویز لکھنا ہے تو دوستو ایک تعاویز جو ہے آپ نے لکھ کر کے جو ہے پانی میں ڈال کر کے جو ہے پینا ہے اور ایک تعاویز لکھ کر کے جو ہے اپنے کمر سے باندھ لینے کا ہے بس انشاءاللہ العزیز آپ جب پی لیں گے اور لکھ کر کمر سے باندھ لیں گے تو جو بھی جادو کے ذریعے سے آپ کے اوپر جو ہے خارش کجلی وغیرہ کر دی گئی ہے باندھے گئے تو الحمدللہ وہ ختم اس کا خاتمہ ہو جائے گا بہترین خاص پاورفل مجرب مجرب تعاویز ہے ضرور استعمال کریں فائدہ اٹھائیں ہمارا کامتہ ویڈیو آپ تک پہنچانا آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسری لوگ فائدہ حاصل کر سکیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ رب العزت آپ کے اور آپ کے پریوار کے حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ